بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آذر ہیں آج میرے ساتھ آزاد کشمیر کی بہت بڑی سیاسی سماجی قانونی ماہرین جن کا شمار ہوتا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر سپریم کورٹ جناب آزم خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے جو یہ چکریام رٹھوہ پل ہے اس کے حوالے سے کہ یہ ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا انہوں نے بھی اس میں بہت زیادہ کوشش کی ہیں بطور چیف جسٹس بھی اور جس وقت وہ جج تھے اس وقت بھی بلکہ اس پل کو شروع کروانے میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہا ہے اس سوالے سے بھی بات کریں گے اور آج ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ پل جو ہے وہ بن پائے گا یا نہیں ایک اہم سوال یہ بھی ہے دوسرا ایک دور میں خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سپریم کورٹہ پاکستان میں اس کیس کو بھی لے کر جاؤں گا جو ہمارے رٹھوہ ریام بریج کا ہے جناب خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا زیادہ اس وقت ہر آدمی بہت مصروف ہے خان صاحب ستارہ سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے آپ بھی اس پل کے لیے بہت ہی زیادہ ہے جو ہے وہ فکر مند بھی رہے اس کے لیے کوشیں بھی کی آپ دور چیف جسٹس بھی اس پل کے لیے جتنا ہو سکا آپ نے اپنا حصہ ڈالا لیکن پل پھر بھی مکمل نہیں ہو سکا بہت شکریہ کریش صاحب آپ درتی کے فرزند ہونے کے ناتے ایک صافی ہونا اپنی جگہ لیکن اس درتی کا فرزند ہونے کے ناتے آپ رٹھواریان برج کی تکمیل کے سلسلہ میں بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اور جتنے لوگ اس پل کو تکمیل کروانے کے لیے اس کمپین میں انوال ہوئے ان سب کے انٹرویو آپ بہت سے لوگوں کے کر چکے ہیں اگرچہ تمام باتوں سے آپ اگاہ اور جتنے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے ان میں تفصیلات لوگوں کے سامنے آ چکی ہے لیکن پھر بھی میں ترتیب باہر چلنا چاہتا ہوں کہ پیپل کا معاملہ کہاں سے چلا اور آج تک کیوں کمپلیٹ نہیں ہوا وجوات کیا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا جی جی بات یہ کہ ایک بڑی عبادی ہماری منگلہ ڈیم کی تعبیر کے وقت سکسٹیز میں یہ بیگار ہوئی جی کچھ لوگ پاکستان کے صوبوں میں جا کے پنجاب میں عباد ہوئے کچھ سندھ میں سندھ میں جو عباد ہوئے انہیں مار کو اٹھ کے واپس بجوا دیا گیا پنجاب میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہوا باقی پیری فیری میں عباد ہوئے چتر پڑی میر پر شہر کاکڑا ٹاؤن اسلام کا چکسواری ایملٹس بنی ڈڈیال ایملٹس بنی سیاک چھوڑ دیں پاکستان میں پانی کی ضرورت تھی پاکستان کے تین صوبوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردات مجدود کی کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے آ جا کے نظر پرتی تھی ان کی ازاد کشمیر پر کے چونکہ ہماری آواز کوئی نہیں تو یا بنا دیں جی فیصلہ ہوا جی مغلہ ڈیم اپریزنگ پراجیکٹ ہوگا ازاد گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا گورنمنٹ پاکستان نے فیصلہ کیا تو معاہدہ ہوا ازاد گورنمنٹ وابڈا اور گورنمنٹ پاکستان کے ترمیہ اس وقت کے وزیری آدم نے لوگوں کی ڈیمانڈ پر کہا جی کہ دو باتیں کم از قیم ہیں ایک ڈیڈیال کو راول پنڈی سے ملانے کے لیے دان گلی کا پل منگلہ ڈیم ریزنگ پراجیکٹ کے معاہدہ میں شامل کیا جائے اور ایک میر پر سے کوئی اسلام گارڈ سے ملانے کے لیے رٹھواریام کے مقام پر ایک پل تعمیر کیا جائے اس پل کی تعمیر سے فاصلہ جو ہے یہ چوبیس کلومیٹر اور ٹائم جو ہے یہ آدھ گھٹا کم ہو جائے گا یہ ہوا یہ معاہدے میں وابڈا نے کہا دی ہم ایک پل بنا کے دے دیں گے دان گلی والا یہ نہیں بنا کے دے دیں اس پر گورنمنٹ پاکستان نے کہا جی ہے جیسے جیسے گوڈ ویل ہم اپنے خرچے سے وہ ڈیم کے خرچے سے نہیں گورن پاکستان فرد دے گی اس سے یہ پل بنے گا یہ دوزار تین میں معاہدہ فائنل ہو گیا جی پراسس شروع ہوا دوزار پانچ میں اس کا ڈیزائن مقبل ہو گیا جی پانچ سو اسی کلومیٹر میٹر سٹے وائر بریج بننا تھا جی علمیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹی بیٹ اس کا کل ایک ارب چالیس کروڑ روپیہ اس وقت اسیس کیا گیا دوزار پانچ میں اپروو بھی ہو گیا پیسے گورنمنٹ پاکستان کے ایکنک سے دوزار نو میں جا کے منسٹری کشمیر افیض میں بیٹھے ہوئے علاموں نے یہ کہا جی یہ سٹیر وائر بریج یہ تو بڑا مہنگا بنے گا کہ اس وقت اسٹی بیٹ تھا یہ کرب چالیس کروڑ روپیہ کا آج ہم نے اسٹی بیٹھ کرایا تو یہ چھے ارب کے نزدیک بنتا ہے لہٰذا سٹے وائر بریج نہ بنے اس کا ڈیزائن تبدیل کرے اور کنکریٹ بریج بنائے یہ سینٹر ڈیویلویٹ ورکنٹ پارٹی نے ڈیزائن تبدیل کر دیا اور اسٹی بیٹھے چھے ارب کے بجائے اس کا آیا چار ارب بیس کروڑ گیا یہ ڈیزائن پاس ہو گیا ٹینڈر فلوٹ ہوا یہ دیکھ لیں گے دوزار تین میں فیصلہ ہوا اور ٹینڈر کا فلوٹ ہوا دوزار گیارہ میں دوزار گیارہ میں جب ٹینڈر ہوا لو ایس بیڈر چینیز کمپنی تھی ان کے سی ایڈ تھے پاکستانی کمپنی ایک ٹینڈر ہو گیا ورک آرڈر جولائی دوزار گیارہ میں جاری کر دیا گیا موقع پر کام شروع ہو گیا اس کے تین دو عصے تھے ایک دونوں طرف سڑک بننی تھی میرپر کی طرف سے بیپول تک اور اسلامگار کی طرف سے بیپول تک اسلامگار کی طرف سے تین کلومیٹر سڑک تھی جی 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 آواز ٹھیک آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے خان صاحب آپ کی آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے جی آپ کی آواز بلکل کلیر ہے اور بلکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز میرے خیال میں خان صاحب کام سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جراب سابق چیف جسٹس ریٹائر چیف جسٹس خان آزم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آج نیٹ ورک پرابلم یہ آتا ہے لیکن آپ کی بلکل جی 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 جائے رکھیں ایک رہی سب میں بات کر رہا تھا دوزار گیارہ میں وارک آڈر ہو گیا دو سال میں یہ تین نسے تھے دو اسے یہ سڑک بننی تھی دونوں طرف اور تیسرا ساتھ تین کلومیٹر کے لاکھ باگ دو اچھاری اٹھانویں کلومیٹر یہ پل بننا تھا یہ دوزار تیرہ میں پل کے کنسلٹرینٹ ہے پاکستان کی بڑی انجیننگ فرم ہے نیس پاک نیس پاک والوں نے کہا جی کہ یہ درمیان کا حصہ جو ہے اس میں سٹیٹا کمزور ہے جہاں یہ نیر گزرتی ہے وہاں تو پلر نہیں لگ سکتے اس کا ڈیزانچ چینج کرنا پڑے گا یہ جس پر دوبارہ انہوں کی ریویو پر وہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی اور انہوں نے چینیز فرم جس کو پاس تھے کا تھا انہیں کہا کہ آپ ڈیزائن دیں یہ اور اس کا اسٹیبیٹ بھی دیں یہ ڈیزائن انہوں نے دیا ایک سو چھاسٹھ کلومیٹر سٹیل بریج بنے گا آرچ والا یہ اور اسٹیبیٹ بھی انہوں نے دے دیا لیا اب دوزار پندرہ میں انہوں نے اسٹیبیٹ ریوائز پی سی ون بیجا کومنٹ پاکستان کومنیسٹریا فشمیر افیر کے ذریعے یہ تھا چھے ارب چیلیس کروڑ اپی کا ٹھیک یہ ریویو ہوا سیکنڈ ریویو تھا لیکن قدگن لگا دی گئے اچھا یہ کہ ساتھ یہ کہا کہ اتنے پیسے جو دو ارب رپے بڑھے ہیں یہ تو ہم دیں گے اس کے بعد اگر مزید پیسے چاہیے تو وہ پیسے گورنمنٹ آزاد کشمیر اپنے بجٹ سے دے کہ لیٹر آن گورنمنٹ پاکستان ایڈجسمنٹس کر دے گی اب دوزار سترہ میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ کشمیر کونسل وزارت امور کشمیر کی بیورکریسی اور آزاد کشمیر کے بیورکریٹ سے رکھ کے بیٹھ گئی یہ کسی نے کوئی عرکت نہیں کی اس کو چلانے کے لیے دوزار انیس کے آخر میں جا کے نومبر دوزار انیس میں چینیز کو انہوں نے کہا جی کام کرو ایک ارب رنے میں چینیز نے کہا جی ہم نے دوزار پندروں میں اسٹیمیٹ دیا تھا کوئی ایک ارب چیلیس کروڑ روپے کا سٹیل بریج کا دس پرسنٹ ہوتی ہے چار سال تو اس کو گزر چکے ہیں جی چار سال میں تو یہ کوئی پچاس ساٹھ پرسنٹ قیمت بڑھ چکی ہے آپ کہتے ہیں اس پر ہم کام نہیں کر سکتے میر پر میں کمپین شروع کر دی ہم لوگوں نے اس پر وزریاد امور کشمیر نے فیبرری دوزار بیس میں میٹنگ ایک بلائی سوہباد میں اور کہا جی فورا کام کریں یہ بیروکریسی اپنے روایتی اربوں سے کام لیتے ہوئے ادھر ادھر جی فلان گلتی ہے فلان گلتی ہے فلان گلتی ہے آگے بات نہیں چلنے تھی یہ جولائی دوزار بیس میں میں نے دو سابق ویس چانسلر ہیں چار آئی کورٹ کے جیج ریٹائر انہوں نے ملک نواز صاحب امیل اے کوٹلی سے سٹنگ امیل اے تھے اور کوئی چھے انجی نیرز نے ہم نے حضیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو چٹھی لکھی یہ کہ یہ صورتحالہ پرسنلی انٹروین کریں اس کو باگے چلائے یہاں جلوس بھی نکلے میر پر میں بھی جلوس نکلا ڈڈیال میں بھی چکسواری میں بھی اسلامگارڈ میں بھی یہ لوگوں نے بہت شور گوا لیکن کیا بیورکریسی کا طریقہ کار ہے عمران خان صاحب نے وہ چٹھی اٹھا کے خود نہیں دیکھی ظاہر ہے کسی سیکٹری بجوا دی چیف سیکٹری ازاز کشمیر اور چیف سیکٹری ازاز کشمیر نے وہ چٹھی اٹھا کے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بیج دی سیکٹری لوکل گورنمنٹ کیا کرتا ہے یہ سکیمیں جو گلیوں ملوکی ہوتی ہیں پانچ ہزار کی پچاس ہزار کی دو لاکھ کی یہ کرتے ہیں ساڑھے چھے ارب کے پل والا پراجیکٹ ہے اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بیج دی ڈیڑھ مینے بعد سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے چٹھی واپس کی یہ میرے مطلقہ نہیں ہے پھر بیجی گی سیکٹری بارکس ازاز کشمیر سیکٹری بارکس نے جواب دیا کہ کام بھی بالکل ٹھیک تھاک ہو رہا پل پر بڑی پراگرس ہے یہ چٹھی وہ ہی سیکٹری بارکس کی جو تھی یہ بے بیجی واپس ہمیں انہوں نے ذریعہ تو پاکس اربالوں کے آپ کی شکایت نفٹا تھی کہ یہ ہے یہ بلا جواب ہے یہ اب صورت تو یہ اہدی کام دوزار چودوں میں جہاں رکا تھا وہی پر رکا بلکل بلکل بسنا یہ ہے کہ جو چینیز نے ایک ارب چیلیس کروڑ ایسٹی میٹ دیا تھا دوزار پندروں میں یہ اب دوزار بائیس میں دنیا میں قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں یہ یہ سٹیل بریج آج وہ یہ پانچ ارب میں بھی نہیں بن سکتا صحیح بات اور دلچسپی کی بات یہ ہے کسی سیاستان کو جو میر پر کے رہنے والے اس سے دلچسپی نہیں بھی بلکل صحیح فرما جو مجید صاحب میر پر کے وزیراعظم تھے ان کا حلقہ پرائے راہ وہ اس پل سے منسلک ہے کوئی انہوں نے وزیراعظم تھے اس وقت کام چار رہا تھا وہ وزارت سے ان کی ابھی تھی تو کام رو گیا دوزار تیرہ میں رو گیا دوزار سولو تک وہ وزیراعظم سے انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں بھروک ایدر صاحب پرائم منسٹر تھے مظفرہ باد سے تعلق انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں رسمی جس کو یہ ہماری پاڑی زبان میں کہتے ہیں نا گونگلوں پرو مٹی لانوں اس طرح کرنے کے لیے کوئی ایک میٹنگ فیبرری دوزار بیس میں انہوں نے بلائی جی پیرسٹر سلطان محمود صاحب پریزیڈنٹ ہیں اسمبلی ممبر تھے پہلے ابھی بھی ان سے ملاقاتیں کی ہیں ہم نے کہا جی میر بھائی بلکل ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا خان صاحب کوئی بات ہی اب پھر ہم نے بہت سے لوگوں نے مل کے چیتھی لکھی ہے پاکستان کو سارے اقائق لکھ کے کہ یہ صورتحال ہے گورنڈ پاکستان کا ساڑھے چار عرار فیاں لگ چکا ہے اس پر یہ بیسٹ ہو رہا ہے جی بالکل سیمٹی سیون پرسنٹ اس پول کا کام ہو چکا ہے اب پرسنلی دلچسپی رہے ہیں کسی کا کوئی ابھی ڈیڑھ بینے میں جواب نہیں آئے پھر ہم نے یہ کہا کہ کمپین چلاتے ہیں کمپین پہلے بھی ہم نے ایٹی ون میں میر پر میں یہ ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک واقعہ ہوا کہ سارے لوگ گھر جماعتی سطح پر اپنی جماعتوں سے ہٹھ کے اس کے لیے کمپین کریں تو ڈسٹر بار ایسی ایشن میر پر کے پریزیڈنٹ کو اس کا کنوینر بناتے ہیں تو ار جگہ وہ جا کے میٹنگز کروا ہے اچھا لوگوں نے ریسپونس کیا میٹنگ باہر میں ہوئی خاصی بڑی تعداد میں ہر جگہ سے لوگ آئے کوٹلی سے آئے ڈیڈیال سے پھر تیہ کیا گیا کہ ڈیڈیال میں سب سے پہلی پریس کانفرنس ہوگی وہاں پریس کانفرنس کی بجائے جلسہ ہو گیا پانچ چھے سو لوگ جمع ہوئے سارے تقریریں کی پھر کوٹلی باہر میں جا کے وہاں سارے ملک نواز صاحب فاروق صدر صاحب اور بھی جتنے سیاسی رانواز ہیں وہ شامل ہوئے اور ڈیمانڈ کی یہ کریں چکسواری میں بھی میٹنگ ہو چکی ہے اگلے دو دن میں سیسہ بار میں انہی ہے اور پھر اسلام گارڈ اور لاس میر پرچہر میں ابھی ان کا پروگرام اس کے بعد اگلا لائے عامل جو ہے یہ تیہ کریں یہ ہے کہ جو چٹھی میں نے مزیراعظم پاکستان کو لکھی بہت 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 صدر ازاد کشمیر زریعظم ازاد کشمیر چیف سیکٹری چیف جسٹس دونوں ان کو بھیجی پاکستان کے آرمی چیف کو بھی بھیجی کور کمانڈر منگلہ کو بھیجی احسن اقبال ڈیویلمنٹ کا منسٹر جو پاکستان کا اس کو بھیجی وہ براہ راست یا انوار براہ اور پھر اسمبلی ممبر اپنے جتنے تھے ان کو ویٹس ایف کی میں نے جو متعلقہ ہے یہ قاسم مجید صاحب کا نمبر دو سے اسمبلی ممبر انہوں نے فون کیا ہوں کہا جی کہ چیف صاحب آپ کی بھی یہ چٹھی میں نے پڑھ لیا ہے تو مہربانی کریں میں اسمبلی میں اس سوال اٹھونا چاہتا ہوں آپ لکھ کے بیجنے میں کیا کوئی اس کو میں نے لکھ کے بھی بیجیا جو یاسین صاحب سے بات کی ان کو بھی چٹھی بیجی یہ جو لطیف اکبر صاحب کو بھیجی اپوزیشن فاروق ایدر صاحب کو بھیجی شاہ علم قادر کو بھیجی اپوزیشن کے جتنے لوگ تھے سردار یعقوب صاحب کو بھیجی نبیلہ ہے ہماری خاتون ممبر اسمبلی ان کو بھیجی یہ اسمبلی کا سیشن پچھلے دس دن سے جاری ہے جی جی کسی نے ایک لفظ نہیں کہا نہ آواز اٹھائیں گے بیرستر صاحب سبانی کہہ گئے ہاں جی ہو جائے گا وہ کیا جائے گا کہ ایک فرضی سا اعلان کیا تھا عمران صاحب نے جب ازاد کشمیر میں حکومت بنی تھی ان کی پارٹی کی کہ پانچ کرب رفیام دیں گے وہ پانچ کرب پاکستان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے کوئی نہیں تھیل خریدنے کے پیسے کوئی نہیں وہ تو بیرستر صاحب کہتے ہوں پاکستان والے پیسے پانچ کرب والے آئیں گے ان میں یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ مناسب پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ تو صدر باہر ہمارے جو کنوینر ہیں کمیٹی کے وہ بات کریں گے بڑی کوشش کر رہے ہیں صدر باہر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی طرح حال کروے ہیں بہت بہت کوشش کر رہے ہیں انتیاز بہت ایفرٹ کر رہے ہیں بہت بہت زیادہ نہیں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے میر پر چکسواری ڈیال کے لوگ کوٹلی کے ان کو میں کال دوں گا ایک بار کہ وہاں پاکستان ایمبیسی کے سامنے کونسلیٹس کے سامنے مظاہرہ کریں مجھے فرنکلی کریسی صاحب مجھے کوئی امید کوئی نہیں کہ ہمارا یہ پراجیکٹ جو ہے یہ مکمل ہوگا رننگ پراجیکٹ ہے کب سے ہے یہ دوزار تین سے ابھی یہ درمیان میں ایک واقعہ ہوا فاروق ایدر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی میر افضل صاحب چیف انجینئر سیکرٹری ریٹائر نے بڑے ایماندار افسر ہیں ان کی سربرائی میں چار انجینئرز کی یہ وجوات بتائیں اور وے فارڈور بتائیں کہ پل بن کیسے سکتا ہے میر افضل صاحب کی کمیٹی نے ذمانداری تیجن کی دو بندوں کی فلاں فلاں افسر جو ہے ذماندار ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اور وے فارڈ انہوں نے یہ تجویز کیا کہ پی سی ون ریوائز بنوائیں ایک نک سے اپروول لیں اور اسی کمپنی کو کان دیں جو پہلے کر رہی ہیں اس کے بعد جمہور کشمیر کونسل والوں نے ذماندار دیمور کشمیر نے یہ کہا کہ جتنی دیر ذماندار لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی اتنی دیر تاکہ ہم فائل آگے نہیں چلاتے انہوں نے پھر اب چھبیس اپریل دوزار اکیس کو کمیٹی بنائی ازاد گورنمنٹ نے ایک کہ ذماندار جو ہیں کون کون ہیں ان کا تیجہ انہوں نے میر افسر والی کمیٹی کی جو ریکمینڈیشن تھی کہ فلاں فلاں بندے ذماندار ہیں انہی کی ذمانداری لگا کے کہا جی کہ یہ دو بندے ان کے خلاف کاروائی کسی کی جورت ہے کہ جو یہ پیسے کی کون پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پول کا کام گیارہ سال نہیں انہیں دیا ان کے خلاف کاروائی کرے ایک صاحب کوئی ان میں سے ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ کچھ سیاستان کو ساتھ لے کے خان صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بیرو کریسی کیوں اس پل میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے بیرو کریسی اس پل کو بننے کیوں نہیں دے رہی بیرو کریسی کا یہ ہے جتنا لیٹ ہوگا زیادہ خرچہ بنے گا زیادہ پیسہ انوال ہوگا زیادہ کمیشن ملے گا لیٹ ایک سارا چیکس کمیشن کا یہ کہ ڈیلے ہوئی ہے جو ڈیلے ہوئی ہے جو اس کا یہ پاکستان نیپ گورنمنٹ پاکستان کا پیسہ پاکستان نیپ بھی وہ کر سکتی ہے یہاں ازاد کشمیر ایت صاحب بیرو بھی کر سکتی ہے سارے جو بیرو گریٹ پچھلے تھے ان کو ڈر یہ تھا ہمارے دمیں آ جائے گا کہیں پکڑے نہ جائیں کوئی لکھنے کو تیاری نہیں ہوتا تھا اب میر افضل صاحب نے پرائم منسٹر کو لکھا ڈیٹیل پرائم منسٹر ازاد کشمیر کو انہوں نے جواب دیا میر افضل صاحب کو کہ آپ بالکل فکر نہ کریں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف حصاب بیورو میں کاروائی ہوگی اور میں کاروائی شروع کر رہا اسے دوسرے دن پتا چلا کہ ایک ذمہ دار جو تھا اس کو ایک ہمارے سیاسی لیڈر یہ لے کے پرائم منسٹر کے پاس کہ انگا جی اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو یہ بات کہتا یہ اتنا عرصہ برہا ہے اس کی بات انہیں یہ بنا کے دینے کا تیار ہے وہ بندہ ریٹائر ہو کے گھر چلا گیا سال اور آج پھول بنانے کو تیار پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا میر افضل صاحب کو آجی بالکل میں دلچسپی لے رہا ہوں میر پر میں دورہ کر کے آیا ہوں کوئی نہیں کریسہ میں میں محیوس ہوں سچی بات ہے انلیس جو کمپین صدربار کی قیادت میں میر پر کے لوگوں نے شروع کی ہے یہ بڑھتی نہیں ہے آگے میں اس پھول کا کام آسانی سے نہیں ہوگا اور اس کے لیے شاید جو صدربار نے یہ کہا کہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے میر پر کے لوگ جو ہیں جتنی دیر تک وہ کنٹریبوٹ نہیں کریں گے اتنی دیر تک شاید کوئی کام کرنے کو تیاری نہیں ہوگا یہ اصل میں اصل مسئلہ جو جس طرح پہلے آپ نے بتایا اصل مسئلہ جو ہے یہ بیروکریسی اس لیے نہیں بنوانے دیتی سیاسدان جو ہے وہ انٹریسٹ نہیں لے رہے جو یہاں کے ہمارے میر پر کے جس طرح آپ نے فرمایا جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو انٹریسٹ نہیں ہے بیروکریسی پیسو کے چکر میں ہے اس میں صرف اب یہی ہے کہ جو جو مقامی لوگ ہیں جس طرح ڈویجن میر پر کے لوگ ہیں وہ اتجاج کریں جو برطانیہ میں ہے ہم برطانیہ سے اتجاج کریں آپ پاکستان میں ہیں پاکستان سے ازاد کشمیر سے اس کا اب ایک ہی حال اسی طرح ہے کہ پروٹیسٹ ہوں تو پھر شاید یہ کوئی مسئلہ حال ہو اس کے علاوہ تو کہ علاوہ اتجاج اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بائیوز ہو چکے ہیں باقی سارے اربون سے کہ ایک بار اتجاج شروع کیا گیا تھا گورنمنٹ نے اشور رسدی تھی کہ دو مینے کے اندر کام شروع ہو جائے گا ابھی پرائیم ارسلہ ازاد کشمیر یہاں ہے پول پول پر گئے موہینہ کر کے گئے تو اعلان کیا جی پندرہ دن کے اندر کام شروع کرا ہے اس کو تین مینے گزر چکے ہیں ابھی انہوں نے ایک جلسے سے کتاب کیا انہوں نے کہا جی ایک مینے کے اندر مین پر پول کا کام شروع ہو جائے گا ابھی اس کو بھی مینوں گزر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جس طرح بات بلند کر رہے ہیں میں اس پر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ پھر کو مکمل کرنے کے کوئی ویسے کوئی مزاق ہے آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے یہ ڈیویلمنٹ بجٹ جو ہے یہ تیسا ارب رپے کا وہ چار ارب رپے آ اس پل کے لیے نہیں نکالا جاتا کچھ بھی نہیں ہے نا دو سڑکے اور نہ بنائیں دو سڑکے نہ بنائیں اس پل کو مکمل کر دیں بلکل اس پل کے پل کو بینیفٹ جو ہے صرف اسلامگار چکسواری کو نہیں نا کوٹلی کو بھی بینیفٹ ہے جیرہ کوٹے تک لوگ جو ہیں باز تک جو ہیں یہاں سے پنجاب سے آنے والے ادھر سے گزر کے جائیں گے جن کا آدھ گھنٹہ ٹائم بچتا ہے اور چوبیس کلومیٹر فاصلہ کم ہوتا ہے گاڑیوں کی ویر ٹیر بچتی ہے پٹرول بچتا ہے یہ بہت 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 پورا علاقہ جو ہے اس سے مصفید ہوگا خان صاحب اگر ہمارے وزیراعظم بھی اس میں بے باس نظر آئے ہمارے جس طرح چودی مجید صاحب بھی بے باس ہوئے راجہ فاروق حضر بھی اس میں بے بسیق نہیں نہیں بے بس بھی نہیں اچھا دلچسپی نہیں تھی دلچسپی نہیں دلچسپی نہیں ہے بے باس کوئی نہیں وہ بات یہ ہے تیزا روپے کارڈیگلمنٹ بجیٹ اس میں سے چار روپے آپ ان کے لیے نکالنا کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسی دلچسپی کوئی نہیں ہے دلچسپی صرف وہ گوٹو کی آتا ہے دلچسپی برقرار رہے گا تو گوٹتا بھی مجبور ہوگی یہ پل بنانے کے لیے اگر لوگوں کا دباؤ کوئی نہیں ہوگا تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی سیاسدانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے جو تارکین وطن ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں ڈویجن میرپر کے لوگ ہیں جن کا اس میں انٹریسٹ ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپ آہ 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 تاون ہو چٹھی لکھے پچھلی بار دوزار بیس میں ہم نے چٹھییں لکھی تھی تو آہ وہاں آپ کے وہاں ایم پی یاسین صاحب انہوں نے پرائیم نیسٹر پاکستان کو چٹھی لکھی تھی کہ یہ چٹھی ہے وہ لوگوں کی میرے حلقے کا بھی مسئلہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ ابھی بیسٹر عمران صاحب کو آپ انوال کریں نادشاہ کو انوال کریں میں نے اس دن خان صاحب یہ چٹھی جو ہے میں آپ کو ورڈ سیف کرتا ہوں جو آپ پرائیم نیسٹر پاکستان کو امنے بھیجی ہے میں آپ کو ورڈ سیف کرتا ہوں یہ چیز میں چٹھی ذرا ان کو دے خان صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے خان صاحب جو کمیٹی ہے یہ جو کمیٹی ہے اس اس کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے میں نے اس دن راجہ امتیان صاحب سے بھی کہا ہے کہ جب تک آپ برطانیہ میں کوئی کمیٹی کوئی تنظیم نہیں بناتے کسی کی سربراہی میں یہ کام شروع نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لیٹر سارے جو ہیں یہ کس طرح لکھے جا سکتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یوکے میں بھی ایک کمیٹی تشکیل دیں میں میں امتیاز کو شام کو بلا کے تو بات کرتا ہوں اس لیے کہ وہ وہ یہاں پر جتنے بھی ترکین وطن ہے جو میرپر کے لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم بھی ان کو لوگوں سے کانٹیکٹ کروائیں گے جو کمیٹی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پر یہاں پر کوئیتنا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہم سب لوگوں کو اگھٹا بھی کر لیں گے یکجا بھی کر لیں گے اور لنڈن ٹک بھی اگر ہمیں جانا پڑا تو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہاں پر کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے تو پھر بات بنے گی نا جی بے بے درست بات ہے آپ کی واقعاتاً وہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہر بہت کے وہ وہ بڑی مصر ہو سکتی ہے ہے بڑے شرم کی بات ہمارے لیے کہ اتنا چھوٹا سا ایک پراجیکٹ اس کے لیے ہم مجبور ہوں اس بات پار کے آپ میپر کے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آواز اٹھا کے پاکستان امبیسی کے سامنے جا کے آواز اٹھانی پڑے کونسلیٹ کے سامنے جب ہم جب ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان مخالف لوگ ہیں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے حقوق ہی بات کرتے ہیں جب لوگ حقوق کے لیے نکلتے ہیں ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کے خلاف پھر یہاں پر نعرے لگیں گے اگر وہ اس وقت انٹریسٹ نہیں لے رہے لیکن جب لوگ باہر نکلیں گے پھر کہیں گے جی دیکھیں جی یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان حکومت کے خلاف پاکستان کی مملکت کے خلاف حالت کے ایسا بلکل نہیں ہے کریچ صاحب میں نے اسی لیے اس بار چٹھی جو ہم نے لکھی بہت سے لوگوں نے مل کے اس کی کاپی آرمی چیف کو بھی 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 جیو سی مری کو بھی 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 اطلاع ہو اچھا جی یہ ایشو اتنا بڑا ہے بھ 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 ان کو خبر یقیناً ہوگی اگر نہیں تھی تو وہ چٹھی ہم نے وہ ان کو برائے رات پوچھوا دی ہے شاید وہ کوئی مددگار ہوں یہ چلو اللہ کرے خان صاحب اگر دیکھیں پاکستان ہوئی آزاد کشمیر آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایک کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے ہم لوگوں نے دوسری بار اپنے ماں باپ کی قبروں پر پانی پھیرا ہے اپنی جو ہے وہ اپنا کلچر ختم کیا ہے اپنی جہداتیں ختم کیے ہیں سب کچھ لٹا کر بھی یہ لوگ پھر بھی جو ہے ہے وہ ہماری کربانیوں کا صلاح نہیں دے خالی خالی جو کہے کریش صاحب یاد آدھے نہیں قبریں ڈب ہوئی ہیں قبریں میں میں نے پہلے بتایا کہ والدین کی قبریں وہ بھی والدین کی قبروں پر پانی پھیرا ہے یہ لیکن پھر بھی نہ ہمیں بجلی کی سہولت ہے نہ پانی کی سہولت ہے نہ سیکٹر مکمل ہوئے ہیں نہ زہلی کمبا جات کا مسئلہ حل ہوا ہے یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ یہ کیا ہم بیٹھ بکریہ ہیں بہت یہ کوش کریں اب اس بار ہم اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتے ہیں رٹھواریاں بریج تک باقی ایشیوز کی ہم بات نہیں کریں بلکل ٹھیک ہے خاند صاحب بہت شکریہ آپ کی طرف سے آخری میسج کو یہ تارکین وطن کے لیے بہت تارکین وطن کو رٹھواریاں پل کے حوالے سے میں یہ صرف گزارش کار سکتا ہوں کہ وہ جس حصیت میں بھی اپنے حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں بہت شکریہ خاند صاحب آپ نے اپنا سیمتی ٹائم دیا ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے آج خاند صاحب نے پل کے مطلق بری تفصیل سے بات کی ہے اس پر بھی ہمیں آپ کے کومٹس کا انتظار رہے گا اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے اللہ ہم سب کا آمی و ناظر